اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ نیٹ ورک سٹینڈرڈ کے اوپر ہے تو ویڈاؤٹ ویسٹنگ مائش ٹائم بڑھتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف اگر آپ نے میرے اس سے پہلے والے لیکچر جو ہیں وہ نہیں دیکھے تو میں آپ کو سیجسٹ کروں گی کہ پہلے آپ ان لیکچرز کو جا کے دیکھیں فرسٹ ایر کی کمپیوٹر سٹیڈیز کی سیریز میں چپٹر نمبر ٹو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے نیٹ ورک کیا ہے اور پیر ٹو پیر کیسے بنتا ہے ہائیبری نیٹ ورک کیا ہوتا ہے یہ ساری ڈسکوشن آپ کو میرے پریویس لیکچرز میں مل جائے گی تو دیکھتے ہیں کہ نیٹ ورک سٹینڈرڈ جو ہے وہ کیا ہے بسیکلی جب بھی ہم بات کرتے ہیں نیٹ ورک کو بنانے کی کہ کوئی بھی نیٹ ورک بننا ہے تو اس نیٹ ورک کو بنانے سے پہلے جو ہے وہ کچھ سٹینڈرڈ ڈیزائن کیے جاتے ہیں کچھ ڈاکومیٹس بنائے جاتے ہیں اس ڈاکومیٹس کے اندر جو ہے وہ نیٹ ورک میکنگ ٹیم جو ہے وہ ٹیکنیکل اور فیزیکل سپیسیفیکشن کے بارے میں ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ لیکھ دیتی ہیں کہ جب ہمارا نیٹ ورک بنے گا اس میں ٹیکنیکل اور فیزیکل سپیسیفیکشن جو ہیں وہ کون کون سی ہوں گی تو مین ٹینگز کیا ہیں ہمارے پاس ٹیکنیکل سپیسیفیکشن اب ٹیکنیکل سپیسیفیکشن کی بات کر لیتی ہیں کہ یہ کہا ہے کیا ہوتی ہے جب ہمارا نیٹورک بنتا ہے تو اس نیٹورک کے اوپر کیا کرنا ہوتا ہے ڈیٹا نے ٹریول کرنا ہوتا ہے تو وہ ڈیٹا کس طرح سے ٹریول کرے گا اس کی سپیڈ کیا ہوگی کیا رولز فالو کیے جائیں گے کون سی کیبل یا وائر جو ہے وہ یوز کی جائے گی ڈیٹا کو سینڈ کروانے کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے اندر لکھ دی جاتی ہیں نیٹورک سٹینڈر والے ڈاکومنٹ کے اندر جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہیں کلیر نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم ڈیفائن کر لیں گے کہ ہم نے کون سا فیزیکل میڈیم یوز کرنا ہے اور کس طرح سے ڈیٹا ہمارے نیٹورک کے اوپر ٹریول ہوگا وہ آیا ہم بسٹ اپولوجی یوز کریں گے سٹارٹ اپولوجی یوز کریں گے یا پھر سیکیورٹی میر جو ہے وہ ہم کون سے رکھیں گے اپنے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کیسے کریں گے یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بتانی پڑتی ہیں جب بھی ہم نیٹورک بناتے ہیں کہ جب نیٹورک بنے گا تو یہ ساری چیزیں ہینڈل جو ہیں وہ کیسے ہوں گے as well as ہمیں فیزیکل سپیسیفیکیشنز بھی جو ہیں وہ بتانا پڑتی ہیں نیٹورک کے بارے میں فیزیکل سپیسیفیکیشنز سے مراد ہے کہ جب آپ نیٹورک بناوغے آپ نیٹورک میں ڈیوائسز جوڑ ہوگے انہیں کس arrangement کے اندر جوڑ ہوگی ان کے physical arrangement جو ہے وہ کیا ہوں گی تو یہ ساری آیا وہ bust apology ہوں گی آپ کے سامنے جو diagram ہے وہ bust کی ہے یا وہ star ہوگی یا وہ mesh ہوگی ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہم بتا دیتے ہیں network standard کے اندر اب network standard جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں دو طرح کے یا defecto یا de giro تو defecto de giro پہ بڑھنے سے پہلے ہم definition دیکھ لیتے ہیں formal network standard کی کہ network standard جو ہے وہ ایسے documents ہوتے ہیں جن میں technical اور physical specifications ہوتی ہیں ہمارے network کے بارے میں جو ہم design کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ جو network standard ہیں جو available ہیں یہ ہمارے پاس دو طرح کے ہیں ٹھیک ہے two types of network standards ہم use کرتے ہیں ایک کا نام ہے defecto اور دوسرے کا نام ہے d giro تو one by one انہیں دیکھتے ہیں پہلا جو network standard ہے وہ ہے جی defecto اب ڈی فیکٹ fact کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی چیز جو چلتی آ رہی ہو جو fact ہو جو tradition ہو یا fact ہو تو ایسے standard جو کسی بھی planning کے بغیر جو ہے وہ بنای جاتے ہیں یعنی جو صدیوں سے بس چلتے آ رہے ہیں کوئی اور companyوں نے use کر رہی پھر ہم نے use کر لیا پھر ہمارے بعد میں آنے والے لوگ use کر لیں گے network کو بنانے کے لیے تو یہ ہوتے ہیں ہمارے پاس defecto standard defecto standard جو ہے وہ historical development کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے پاس بنتے ہیں انہیں بنانے والی کوئی بھی company نہیں ہوتی ٹھیک ہے جیسے ISO ANC IEEE بڑی organization جو standard design کرتی ہیں یہ نہیں بناتی وہ standard جو by tradition یا by fact ہیں انہیں جو ہے وہ defecto standards بولا جاتا ہے اور defecto کی جو example ہے وہ ہمارے پاس ہے ایسے ہیں آپ کو یہاں پہ formal definition بھی نظر آ رہی ہوگی defecto standard جو ہے وہ کیا ہے صحیح تو defecto کو بنانے کے لیے کوئی formal planning نہیں ہے نہ ہی کوئی لوگ آپس میں بیٹھ کے discussion کرتے ہیں نہ ہی planning کرتے ہیں بچ کی ایسے رولز ہیں جو by tradition جو ہے وہ existence کے اندر آ جاتے ہیں ڈیو ٹو historical development کی وجہ سے مرضی وجود میں آ جاتے ہیں historical development کی وجہ سے ایسے انہیں جو ہے وہ example ہے defecto standard کی next جو ہمارا standard ہے وہ ہے جی ہمارے کاز دی جو رو standard ڈی جو رو standard جو ہے وہ ایسے standards ہوتے ہیں ڈی جو رو ایسے standards ہوتے ہیں جو formal planning کے ساتھ بنائی جاتے ہیں جنہیں بنانے والی کوئی company ہوتی ہیں یہاں پہ آپ کو three famous companies نظر آ رہی ہیں companies جو ہیں وہ proper discussions کرتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ standard بنائی جاتے ہیں تو ڈی جو رو means according to law or regulations these standards are developed with proper research and planning اور یہ standard کیوں بنائی جاتے ہیں تاکہ data communication کی جو requirements ہیں انہیں پورا کیا جا سکے ڈی جو رو standard کو بنا رہی ہیں وہ ہے ہمارے پاس آنسی آنسی کی اپنی